بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوم جماعت کیا حال ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آن لائن کلاسز سے مستفید ہو رہے ہوں گے بیٹا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آن لائن کلاسز کا آغاز آٹھ جون سے ہو چکا ہے تو آپ کی جو اردو کی کتاب ہے اس کا یونٹ ٹمبر تین اور چار مکمل ہو چکا ہے اب ہم گرامر پڑھیں گے گرامر میں پیرا گراف کریں گے پہلا پیرا گراف ہم کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیرا گراف بیٹا آپ ایک ہی پیرا میں لکھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ایک ہی پیرا کی صورت میں اس کو لکھا جاتا ہے اب میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤں گی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے انبیاء اور رسول بھیجے لوگوں کی بھلائی اور خدایت کے لیے بے شمار نبی اور پیغمبر آئے جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق لوگوں کو زندگی بسر کرنے کی نصیحت کی سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی پیغمبر یا نبی کے دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام مکمل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا جو ایک مکمل ذریعہ حدایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے معزز قبیل قرآن سے تعلق رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا ہمارے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائی سپریل پانسو اکتر کو مکہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چاند ماہ قبل فوت ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا عرب کے رواج کے مطابق بچوں کی پربرش کھلے ماحول میں ہوتی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مائی خلیمہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا گیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پربرش دہات میں لے جا کر کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چار سال ہوئی تو مائی خلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے آئیں اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چھے سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پربریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادہ نے اپنے ذمہ لے لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر آٹھ سال ہوئی تو دادہ بھی فوت ہو گئے اور چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پربریش کی ذمہ داری سنبھال لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہی سے اچھی عداد اور عالی اخلاف کے مالک تھے بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھیل تماشے سے کوئی دلچسپی نہ تھی جوانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پاکیزہ زندگی بسر کی اس زمانے میں لوگوں میں بے شمار برائیاں تھی بتوں کو پوجھنا لڑنا جھگڑنا قتل و گارت کرنا جوا کھیلنا ان کی عادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام برائیوں سے دور رہتے اور نیکی کی تعلیم دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائیت سجے اور ایماندار تھے اسی لئے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانتے رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خوبیوں کی وجہ سے مکہ کی مالدار خاتون حضر فتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال تجارت دے کر ملک شام بھیجا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانداری اور اخلاق کی وجہ سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی خواہش کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے گارے ہی را تشریف لے جاتے چالیس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تلقین کی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو شرک نہ کرو بتوں کی پوجہ چھوڑو سب انسان برابر ہیں اچھا وہ ہے جو جس کے کام اچھے ہیں نیکی کرو برائی سے بچو حق دار کو اس کا حق درو عورتوں اور غلاموں سے اچھا سلوک کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائیت سادہ طبیعت کے مالک تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کرتے رہے لیکن جو ہندو تھے کافر تھے وہ آپ کو ترہ ترہ سے تنگ کرتے لیکن آپ ثابت قدمی سے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے آخر وہ وقت آ گیا جب لوگ تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے اور مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بارہ ربیل اول کیارہ ہجری کو تریس سٹھ سال کی عمر میں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک مدینہ منبرہ میں ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ پیرا گراف آپ لوگوں نے کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ میں نے آپ کو گائیڈ کی ہے آپ لوگوں کے پاس جو نورس ہیں آپ اس میں سے یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا